وہیں ہمیرپور کے مدوہ خصبے میں باراتیوں کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ باراتیوں پر رنگ ڈالنے کو لیکن پکشوں میں بیباد ہو گیا بیباد نے اتنا طول کر لیا کہ استانی یوکوں نے باراتی یوکوں کے ساتھ مارپیٹ کر دی اور مارپیٹ کر کے بری طرح سے خائل کر دیا گھٹنا کی سوچنا پر موقع پر بھاری پرسپل پہنچا اور آروپیو کی تلاش تیز کر دی ہے کیا ہے پورا معاملہ یہ آپ کو ہم بتوائیں گے ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں صدام حسین صدام کس وجہ سے یہ مارپیٹ ہوئی اور کیا آپ تک کسی کی گرفتاری ہو پائی اس پورے معاملے میں دیباد بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے کشبہ مودہ اس نے سہنائی گیسٹ ہاؤس کا ہے جہاں تادی کا پروگرام چل رہا تھا اور جنپت کے ہی بدوکھر گاؤں سے بارات آئی تھی جبکہ لڑکی پچھ باندہ سے ہے اور وہ سہنائی گیسٹ ہاؤس میں ساری سمپر نے کرانے آئے تھے اور ساری کا پروگرام سانتی پورک جل ہی رہا تھا تب ہی جانکاری کے مطابق گیسٹ ہاؤس کے آت پاس رہنے والے کچھ عراجت تتوین ہے سراب کی نسے میں مہمانوں کو اوپر رنگ ڈالنا شروع کر دیا لڑکی پچھنے جب رنگ ڈالنے کا بروت کیا تب ہی یہ لوگ لڑائی ڈھگڑے کے لیے آمادہ ہو گئے بات اتنی بگڑ گئی کہ کل دیل بات ساری کا پروگرام بھی روکنا پڑا اسی بیچ کہ کسی نے پولیس کو سوچ نہ دی موقع پر پہنچی پولیس نے حالانکہ معاملے کو سانت کروایا آپ کو بتا دیں کہ اس جھگڑے میں ایک بیٹسی جو ساری سمپر کرانے کے لیے پندیٹ جی بتا جا رہے ہیں وہ خیال ہوئے ہیں ان کو سی ایسی موڈاہاں میں راکھ میں کچھار کے بعد جلہ سپتال رکھر کر دیا جیا جا جی بگڑی فیلحال پولیس نے سی 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 بی سوٹیز کے ادھار پر چار اگیار لوگوں پر مقدمہ پنجکرت کیا ہے اور ان کی کلاس جا رہے ہیں پہچان بھی جا رہے ہیں تمام جانکہ ریسا جا کرنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ ساتھام تو یہ پورا معاملہ کچھ دبنگوں کی دبنگئی کو لے کر تھا حالانکہ پولیس نے وہاں پر جا کر اس طریقے کو سمحالا لیکن فیلحال جو لوگ خائل ہیں انہوں کا اپچار کیا جو آ رہا ہے ہوسپیٹر میں لیکن جو سماجہ کتتب ہیں جنہوں نے انہیں باراتیوں اور لڑکی کے گھر والوں پر دبنگئی دکھائی مارپیٹر کی ان کی تلاشواری ہے